بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم نے بڑے عرصے کے بعد دیکھا ہے کہ انڈیا نے اچانک اعلان کر دیا ہے اور اپنی فوج کو مکمل طور پر ہائی الیڈ کر دیا ہے ل او سی پر اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنی ائر فورس کو بھی ہائی الیڈ کر دیا ہے اور پورے میڈیا میں اس وقت بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ انڈیا کی ائر فورس کو ہنگامی بیسز پر ہائی الیڈ کر دیا گیا ہے پاکستان کو جنگر نہیں لگا ہے پاکستان کی کیا صورتحال ہے کہ انڈیا کی فوج کو ہائی الیڈ کرنا پڑا سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں انڈیا الزام کیا لگا رہا ہے اور جو پاکستان میں الیکشن کے بعد صورتحال ہوئی ہے ظاہر سی بات آنے نے موقع تو ڈونڈنا تھا اب یہ ہماری ناہلی ہے کہ ہم دعوت دے رہے ہیں اگلے بندے کو کہ آؤ ہمبر چڑ دوڑو اب سمجھی ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ انڈیا نے الزام لگایا کہ پاکستان نے جنگلوں میں لگا دی ہے آگ اور آگ لگا دی ہے اس چکر میں وہ وہاں سے دہشتگرد اس نے بھیج دیئے ہیں اور یہ کہا ہے اس نے کہ بھارت بر حملہ ایک ہونے والا ہے جس کے لیے ہم نے اپنی پوری فورس کو ہائی الیٹ کیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی حملہ ہوتا تو اس حملے کو تو ناکام بنانا ہے فوری طور پر پاکستان کو اس کا جواب دینا ہے اور اس دفعہ جو جواب دینا ہے وہ پورا جواب دینا ہے نہ کہ کوئی ایک حملہ یا ایک ٹارگٹ کرنا ہے اور واپس آ جانا ہے آپ ذرا صورتحال کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کی سائٹ پر ہم کیا کرنے والے ہیں اب ذرا دو جیزوں کو سمجھ لیجئے کہ اس کا باکستان کے الیکشن سے کیا تعلق ہے دیکھیں سب سے پہلے سمجھئے کہ بھارت میں ایک سیچویشن تین طرح کی اس وقت ساری اوورال ہے سیچویشن ایک باکستان کا الیکشن ایک اس کے علاوہ مودی کا الیکشن اور ایک وہاں پر چل رہا احتجاج ہوا یہ ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر احتجاج شروع ہو گیا کسانوں کا اب یہ جو احتجاج اس وقت شروع ہوا ہے یہ احسن اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ کیوں احتجاج شروع ہو گیا اچانک دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ آج کچھ سال پہلے جب کسانوں نے احتجاج کیا تھے انہوں نے تین قانون بنائے تھے اور اس وقت ساری چیزیں ختم گردی تھی اس وقت کچھ وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے پورے نہیں ہوئے اب وہ ہوا یہ ہے کہ سارے بنجاب کو انہوں نے بند کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ ہریانہ اور دوسری سائٹ کا جو بارڈر ہے وہاں پر تو ویسے پولیس تا ہی نہ تھا یہ سارے سڑکوں پر نکل گئے ہیں اور اب کی دفعہ ہو یہ رہا ہے کہ ڈرون سے اس وقت شیلنگ کی جا رہی ہے اور انہوں نے کام یہ کیا ہے جو وہاں پر سکھ ہیں انہوں نے اڑانا شروع کر دیئے پتنگیں تاکہ وہ جو ڈرونز ہیں ان کو ڈسٹرب کیا جائے ان کو تباہ کیا جائے وہاں سے ان کی مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے سارا کام ہو رہا ہے یعنی فل کریک ڈاؤن ہے ایک طرف اور وہ سارے احتجاج اب ان کی ڈیمانڈ کیا ہے ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے جو وعدے کیے تھے کہ ہماری جو منیمم اس وقت یعنی کاؤسٹ ہوگی یا جو آپ ہم سے لیں گے سارا کچھ اس کو بڑھایا جائے اور تمام کی تمام جو چیزیں ہوں گی اس کو کلیر کیا جائے جو آپ نے ہم سے بادے کیے تھے یعنی جو منیمم سپورٹ پرائیس ہے کہ آپ اس سے کم از کم جو بھی ہو اتنا تو کم از کم ہم آپ کو دیں گے جو آپ سے غلہ اور یہ تمام چیزیں خریدیں گے پھر انہوں نے کہا کہ جو پینشن ہے کسانوں کے لیے اس کا احتمام اور پھر جو ہماری گندوم اور یہ تمام غلہ سارا اس کے انشورس اور اس کے جو کمپنسیشن ہے وہ یعنی مثال کے طور پر آپ کی فصل کٹ کے تیار ہوئی ہے اور بارش ہو جاتی ہے صلاب آ جاتا ہے طفان آ جاتا ہے کچھ ہو جاتا ہے تو وہ سب کچھ آپ کے برباد ہو گیا تو لہٰذا وہ جو انشورنس ہے وہ ہماری وہ تھے اور اس چکر کے اندر انشورنس کی کمپنسیشن اور یہ ساری کے ساری چیزیں آپ ہمارے ساتھ معاملہ تیہ کریں یعنی اگر آپ نے نہ تیہ کیے تو ہم پورے کا پورا ملک سپیشلی پنجاب تو ہم جام کری دیں گے یہ حسن و صورتحال مودی کو یہ لگتا ہے کہ یہ اس مومنٹ کے اوپر جو اپوزیشن ہے وہ یہ ان کو اکساگر کام کر رہی ہے تاکہ چونکہ الیکشن سر پر کھڑا ہے تو اس سارے معاملے پر میرے خلافے یعنی اس کی پاپولیریٹی کو ڈاؤن کیا جائے اور لڑی کسانوں نے یہ بات کئی بھی ہے کہ ہم اس کی پاپولیریٹی بہت زیادہ ہم اس کو ڈاؤن کرنا ہے ورنہ ایک دفعہ وہ جیت گیا تو پھر تو وہ نہیں سنے گا ابھی ٹائم ہے ابھی الیکشن سے پہلے معاملہ تیہ ہو جائے تو ٹھیک ہے دیکھیں پنجاب سے تو مودی کو ویسے بھی ووٹ نہیں ملنا اس کو پروانی ہے اس بات کی اب مودی کو یہ بات اچھی طرح پتا ہے کہ یہ معاملات کافی خراب ہیں انہوں نے ٹیمیں بھیجی ہے مذاکرات کے لئے مذاکرات نہیں ہو رہے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے لیکن یہ تو ایک چیز ہے اصل تو ہے پاکستان اب پاکستان میں کیا صورت ہے دیکھیں پاکستان میں احتجاج کی کال ہو گئی ہے احتجاج کی کال ہے کہ ہم سڑکوں پر آ رہے ہیں اب سڑکوں پر جب آپ آ رہے ہیں تو اس دفعہ کا جو الیکشن ہے اس پر پوری دنیا نہیں ہے کہا ہے کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہے یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ ایکانومیس میکزین نے کس طرح آج یہ بات کہی ہے کہ اب پاکستان اس الیکشن کے بعد نہ اس کے دوست ہوں گے اب کوئی یعنی وہ جو دوست اس کے علائے سے اسے زائیسی بات ہے چائنا اور سعودی ارو اور باقی جگہ پر اس نے کہا ہے کہ نہ اس کے دوست ہوں گے نہ اس کے بعد پیسہ ہوگا کہ آؤٹ اوف منی آؤٹ اوف فرنڈز ہوگا ابھی صورتحال میں پور اچھائے آپ کوئی بھی اٹھالے انٹرنیشن میڈیا وہ سارے کا سارا یعنی الجزیرہ نے تو حدی کر دی ہے منڈیٹ ٹیوز کا انہوں نے کہا ہے کہ منڈیٹ چور ہے یعنی آپ یہ سوچیں جب یہ معاملہ ہے تو اس سے ایک بات تو بھارت کو بڑی کلیر ہو گئی ہے کہ بھئی اگر پاکستان کے اوپر میں حملہ کرتا ہوں تو پاکستان کا کسی نے ساتھ نہیں دینا اور یہ بات بڑی تیہ ہے 99.99 فیصد جو ممالکہ مودی کے ساتھ کھڑے ہمارے پاس جو 0.1 ہے وہ بھی شاید نہ کھڑا ہو سو فیصد شاید کھڑے ہو جائے ایک عدد دو ملک ہو ہمارے ساتھ کبھی کھڑے ہو تو وہ تو اور باقی سارے آپ دیکھیں کہ مضبطیں کریں کیونکہ بات چیزیں مسئلہ علکہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہو گئے ایک عدد ملک کے علاوہ تو مودی نے اب یہ اصل میں نفس پڑھ لیا وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیچوشن خراب ہے یہی ٹائم ہے کہ ہم کام کرے اب اس نے ایک تیر سے اگر ہی شکار کرے اس نے اپنی ائر فورس کو بھی ہائی الیٹ کر دیا اپنی فوج کو بھی ہائی الیٹ کر دیا اور الیکشن پاکستان میں ہوئے ہیں اب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سڑکوں پر آنے کا اعلان ہو گیا ہے تمام جماعتوں کی جانب سے ایون کے جیتنے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سیٹے چھوڑے ہیں ہارے ہیں فلانا تو یہ ساری کی ساری جو سیچویشن ہے وہ آپ یہ دیکھیں سڑکوں پر اس دفعہ جو اتجاد یا چیزیں وہ سوچ رہا ہے کہ بھئی یہ تو بڑا لمبا چلنے والا ہے اور اوپر سے انٹرنیشنل جتنے میڈیا ہے اوپر سے امریکہ کی سینیٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں ریزلٹ کو ایکسپٹ نہیں کرنا انہوں نے بائیڈن کو لیٹرز لکھا ہے آپ سوچے ذرا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تسلیم نہیں کرنا کھومت کو اور ساتھ ایکانومیس میکزین تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب آٹ اوف منی آٹ اوف فرنڈز اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ فرنڈز بھی تسلیم نہ کریں تو موڈی یہ سیچویشن کو بڑے اچھے انداز میں ریڈ کر رہے ہیں اب اس کو کیا لگتا ہے اس کے سامنے ساری چیزیں ہیں الیکشن اس کا سر پر کھڑا پاکستان کا ہو گیا الیکشن جیسے بھی ہوا اچھا ہوا برا ہوا اس کے اثرات آپ سب کے سامنے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہم ہونے والے ہمارے الیکشن وعدہ اس نے اپنی قوم سے کیا ہوا ہے وعدہ آپ کو بھی پتا ہے وعدہ ہمیں بھی پتا اور وعدہ کیا ہے گل گل بلتستان کا وعدہ ہے اور کشمیر کا وعدہ ہے اب اس صورتحال کے اندر اس نے کچھ نہ کچھ تو کام کرنا ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہاں سے یہ آگئے ہیں لہذا ہم نے حملہ کرنا ہے اگر لیٹسے اس ساری صورتحال کے اندر دو سیچویشن ہیں مثال کے طور پر جیسے یہ کوئی لیول ہو جاتا ہے یہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں کوئی وہ کہتے جی حملہ ہو گیا فلانہ ہو گیا تو سب سے پہلے تو ہوگا یہ کہ پورے ملک کے اندر وہ جنگ چڑے وہ کہیں گے فارمرز کو اٹھا کر بائٹ پھینکے وہ تو آلیڈی کہہ دیں گے اور عوام بھی ان کی کہہ گی ایونکہ پنجاب سے اندر سے کیار کسانوں کو کوئی فلال نکلے یہاں سے جنگ کے بعد کی صورتحال دیکھیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد وہ چھپ کر کے بیٹھ جائے گا مودی نے پوری دنیا کے اندر پوری دنیا میں ہے پاکستان کے فرنڈز تک بھی اپنی رسائی اتنی زیادہ سٹرونگ کر لی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں جب کروں گا تو کوئی بھی کوئی بھی مجھے جواب نہیں دے پائے گا اگلا اپنے قطر سے آٹھ لوگوں کو پھانسی ہو گئی تھی سزا کی سوچی سزا سنا دی گئی ہے تو وہ وہاں سے لے کر آ گیا بند ہیں دنیا میں کوئی اور ملک لا سکتا تھا وہ لے آ رہا جیسے بھی کر کے لے ہے اس کے اب اپروچ دیکھئے اس کا لیول دیکھئے کس جگہ پر جا کر اس نے کام کیا اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہوا ہے اس کے ارزلز کوئی مان نہیں رہا سڑگو پر آ رہے ہیں لوگ سارے بہت زیادہ کیوز کی صورتحال ہے انٹرنیشن سطح کے اوپر میڈیا سب کر رہے ہیں میرے لیے یہ لٹری کی سچویشن ہے میں اگر یہاں پر یہ کام کر دوں گا تو پاکستان کی ایک تو معیشت جو ہے وہ زیادہ دیر تک جنگ کا بودھ برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ دیکھیں اب نے اس سارے معاملے پر دیکھا اسرائیل کی جو جنگ ہوئی ہے وہ کیا ہے آپ سوچے پچانوے ارب ڈالر کا تازہ پیکش دیا ہے بائیڈن نے اور وہاں پر ان کی سچویشن یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سو پچیس تیس ارب ڈالر تقریباً ایک سو تیس پینتیس دنوں میں ضائع ہو چکا ہے اور ریپوٹیشن الگ برباد ہوئی ہے الاد کی صورتحال آپ کے سامنے ٹوریزم انڈسٹری کا جنازہ نکل گیا اسرائیل کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو تو سبورٹ کرنے والے بہت سارے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا معاملہ کیا ہے دیکھیں بھارت کے بعد سات سو ارب ڈالر کے قریب کے زخائر ہیں پاکستان کے پاس وہی دو چار یہ وہ فلانا یہاں سے لیے ایک آدھا اس نے دیئے ایک آدھا اب بھارت یہ سیچویشن دیکھ رہا ہے کہ اگر میں نے پاکستان کو یہاں پر دبوچ لیا تو میرے سارے راستے کلیر ہو جائیں گے الیکشن میں بہت زیادہ بڑی تعداد کے اندر جی جاؤں گا سیٹیں کیونکہ اس دفعہ اس نے کہا ہے کہ مجھے دو تہائی اکثریت اور تین چوتھائی تک چاہیے تاکہ میں لاز بنا سکوں قانون جب آپ کو دو تہائی سے زیادہ اکثریت مل جاتی ہے تو آپ نے قانون پاس کرنے ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں کچھ ایسے قانون پاس کر دوں جو سارے کی ساری سیچویشن بدل دیں اس نے کیا کہا تھا بہکہ مودی نے تین چار دن پہلے آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے الیکشن سے پہلے ایک ویو بنائی تھی اور ٹھیک پاکستان کے الیکشن سے ایک دن پہلے اس نے کہا تھا میری یہ تیسری ٹیم ایک ہزار سال کی تاریخ اُلٹ پلٹ دے گی ڈائنامکس ہی چینج کر دے گی اور انڈیا کی ڈائریکشن سیٹ کر دے گی اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب تھا کہ ایک ہزار سال سے انہوں نے ہم پر حکومت کی ہے میں اب آپ کو چیزیں ریورس کر کے دکھاؤں گا دیکھیں دوزوار انیس میں ماملہ ڈیفرنٹ تھا یہ زین میں رکھیے کہ چائنہ کود گیا ترکی کود گیا روس کود گیا گلف کنٹریز ساری کود گئیں ایران اس وقت دوائری بات ہے وہ نراز ہا لگی پھر بھی کودا کہ بھئی کیونکہ اس اکیٹمی جنگ کا پلان بن گیا تھا اور اس وقت مودی کا جو ماملہ تھا وہ ان کے میڈیا میں آ رہا ہے کہ بھئی اس نے یہ کلیرلی بات کہی تھی کہ فون آیا تھا اس وقت کے فارمیر پرائم منسٹر کا اس نے اٹھانے سے انکار کر دیا اس نے کہا ابھی نندن کو بھیجو نہیں بھیجو گے تو میں یہ کر دوں گا وہ ساری صورتحال ہے اب ماملہ بڑا ڈیفرنٹ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مودی کے بارے میں یاد کیجئے گا کشمیر کے صاحبی گورنر نے کہا تھا کہ وہ دوسری کنٹری سے بات چیت کر رہا ہے مودی یہ سال ڈیٹھ سال پہلے کہ اس نے بات کی تھی اس نے کہا وہ بات چیت کر رہا ہے اور کر کے وہ ان کو منا رہا ہے کہ میں نے جب باکستان پر حملہ کرنا تو پاکستان کو کو کہ جب آپ نہ دے آگے سے میں نے وہاں فوجے اتارنی ہے اور میں نے وہاں پر رکھنی ہے الیکشن تک الیکشن جیتنے کے بعد باقی معاملت ہوں گے آپ سوچیں ذرا وہ ایک ڈیٹھ مہینہ پلان کر رہا ہے کہ وہ فوجے اور کوئی سوچیں وہ ایک ڈیٹھ مہینہ گلگت بلدستان اور ازاد کشمیر میں فوجے رکھے گا وہ واپس لے کر جائے گا بغیر کچھ گین کیے یہ تو بے وکفوں والی سوچ ہوگی اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں سچویشن یہ ہے کہ بھارت اس وقت تیاری کے مراحل میں آ چکا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس جگہ پر LOC میں انہوں نے کہا کہ فوج الیٹ کی ہے جہاں پر دس سال سے کوئی حملہ نہیں ہو پایا تو تیاری وہ پوری گھر کے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں انڈین میڈیا پر پاکستان کے الیکشنز کا اس وقت جو مزاک اڑایا جا رہا ہے جو صورتحار میں وہ کہہ رہے ہیں آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ انڈیا پاکستان کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے یعنی میچ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہرے ہوئے ہیں کوئی سچویشن ہو وہ کہتے ہیں یہ فضول لوگ ہیں یہ ہمارا مقابلہ نہیں ہے فلانا نہیں ہے اب وہاں پر یہ بات ہوتی ہے کہ ان کی ایک سٹیٹ یو پی پاکستان سے زیادہ یہ جڈی بھی ہے اور وہ پورے کے پورے پاکستان کو دس دفعہ اتنی جنی سچویشن وہ خرید سکتا ہے اب وہاں پر یہ گفتگو ہوتی اب آپ سوچئے ذرا کہ پہلے پلان ان کا کیا تھا پلان ان کا یہ تھا کہ انہوں نے یوگیہ دیتینات کو مدان میں اتارنا تھا لیکن موڈی کو وہ اس لئے کر رہے ہیں کہ موڈی پھر بھی قابل قبول ہے یوگی کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے وہ یہ سمجھ سے کہ اس بندے کا دماغ تو صرف یہ ہے کہ اس لئے اگر حملہ کر دینا موڈی کی سٹیویشن یہ ہے کہ موڈی کو جانتے ہیں سارے انٹرنیشن پلیئرز میں اس کی ریپوٹیشن ہے انہوں نے ایک ٹائم گزارا ہے دوزار چودہ یہ دیکھئے کہ اس دفعہ بی جے بی نے جو الیکشن لڑنا ہے دو تائی ایک سریعت لے جائیں گے وہ تو اس سٹیویشن کے اندر دو تائی ایک سریعت یا تین چوتائی کے لیے اس کو ایک بڑا مارکہ کرنا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ باکستان کے میرے اگر سٹکوں پر ماحول بن رہا ہے سٹیویشن خراب ہے تو میرے لیے ساری صورتحال بہتر ہے کیونکہ میرا الیکشن سر بڑھ ہے اور موڈی کے الیکشن سے پہلے دیکھیں اس نے کیا بات ہی یہ جو رام مندر کا حالیہ افتتاہ ہوا ہے آپ سوچئے رام مندر کے افتتاہ کے بعد موڈی کا جو ووٹ بینک ہے وہ چاہے جتنا مرضی راہل گاندی نے اس بات کا پرچار وہاں پر کیا ہے کہ جی نہیں یہ آپ لوگوں کو بے وگو بنا رہا ہے اس نے اپنا ووٹ بینک لینا فلانا کرنا ہے اس کا ووٹ بینک چلا گیا اوپر انڈیا کی جو صورتحال ہے موڈی نے ایکنومک وائز پر اپنے ملک کو آگے لے کر گیا ہے جیسے بھی ہے چاہے اس نے جیسے مرضی اپنے لوگوں کو کہا ہے اب سچویشن وہاں پر کیا ہے سچویشن وہاں پر یہ ہو چکی ہے کہ ان کی جو فوج ہے وہ الیٹ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک ایڈوینچر چلی گئی ہے اور ہمیں یہ وعدہ مودی پورا کر کے دے گا اور وہ کرے گا اس سے وہ کیا ہوگا ایک تو وہ پاکستان کی سچویشن کا فائدہ اٹھائے گا کہ یہاں پر تو کوئی ابھی حکومت نہیں ہے جو ہے اس کو کوئی تسلیم نہیں کر رہا لوگ سڑکوں پر ہیں دنیا ان کو ابھی انٹرنیشن میڈیا ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے یہ میرے لئے آئیڈیل سچویشن ہے میں فارمر سے بھی نبٹ لوں گا میں اپنے الیکشن کا معاملہ بھی سیدھا کرلوں گا میں تمام کی تمام صورتحال کو منیج کرلوں گا میری تین چوتھائی دو تہائی سے بھی زیادہ وہ آ جائے گی تو لہٰذا میرے لئے کل ملا کر لوٹری ہی لوٹری ہے دیکھیں اگر ہم اس الیکشن کی بات کریں تو راہل گاندی اور جو پوزیشن ہے وہ دور دور تک مودی کا مقابلہ کرتے ہیں ابھی نظر نہیں آ رہی اور ان کی جو ایکانومی ہے اس ساری صورتحال میں دیکھیں انڈیا کے اندر روس کی انویسمنٹ بہت زیادہ ہے گلف کنٹریز کی انویسمنٹ ہے اس کے علاوہ یورپ سارا ورڈ اب ان کا محتاج ہوا پڑا ہے تو اس صورتحال میں آپ بتائیے کہ مودی سے زیادہ فیوریٹ ان کے لیے کون ہو سکتا ہے جو آپ کو یعنی وہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑا ہو کر یہ بندہ بات کیا رہا کہتا آپ بے فکر ہیں میں آپ کو وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا اور میں نے انہوں نے کام یہ کیا کیا دو مہینے پہلے انہوں نے اپنی جو سیٹے تھی جو پاکستان کے حوالے سے یعنی گلگت بلتشان اور کشمیر اس کی انہوں نے کہا کہ یہ پچیس سیٹے مختص کر دی ہیں امریکہ کے انڈیا کے ساتھ اس وقت تعلق کا مثالی نہیں ہے اس معاملے پر کم از کم ان کے ساتھ ہے کیوں وہ کہتا ہے اگر یہ ہو جائے گا تو کم از کم میں سی پیک تم روک دوگے یعنی وہاں سے وہ آئے گا اگر تمہارے ہاتھ میں سارا کچھ آگے اس بات پر امریکہ ان کو بیک کرے گا اب رہی بات زیادہ سے زیادہ دنیا کیا بیانات دے گی زیادہ سے زیادہ یہ ڈائلوگ سے مسئلہ حل کرنا چاہیے باتچیت کا آغاز کریں دونوں ملک جو ہیں وہ ہتھیار چلانے سے بازنے فلان اس طرح کے بیانات آئیں گے یہ اس طرح ان کے معاملے پر امریکہ نے کیا کیا اس طرح تم یہ نہ کرو فلانا نہ کرو تو انڈ کے اوپر ساتھ کیا کریں ہتھیار بھی دے ہی جا رہے جو ہتھیار مودیک نے جمع کر لی ہیں اور جو ان کو ملیں گے چاہے وہ یورپ سے ملے امریکہ سے ملے دنیا بھر سے ملے روس سے ملے کہ اب ان کو نہیں دیں گے وہ دیں گے وہ تیاری بھوری کر کے بیٹھے سو لہٰذا انہوں نے آج پہلا انڈیکیشن دے دیا ہے کہ ہم آ رہے ہیں اور آپ کی سیچوشن کا مپر پور فائدہ اٹھانے والے ہیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں